موسیقی السلام علیکم عشق رسول کے حوالے سے بشمار باتیں کہانی اور معاملات ہماری زندگی میں چلتے رہتے ہیں میرے نظر سے کہانی گزری وہ کہانی نوزی تھی وہ عشق رسول کے حوالے سے ماز رکھتا میں آپ سے ساتھ اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ یہ بڑی غیر معمولی سی اقبال تھی آج سے تقریباً ستر سال پہلے لیرہ غازی خان میں ایک ماسٹر صاحب تھے اور وہ ماسٹر صاحب انگلیش کے ماسٹر صاحب کیونکہ نام محمد رفضان یہ ماسٹر صاحب بہت عاشق رسول انسان تھے یہ دور تقریباً اقبال کا دور تھا اور علامہ اقبال ابھی حیات تھے ایسا کچھ ہوا کہ یہ جو ماسٹر صاحب تھے وہ محمد رفضان صاحب ان کے ایک دوست جو ان سے ہیں وہ وہ علامہ محمد اقبال سے ملنے گئے جب وہ ملنے گئے اور واپس آئے تو انہوں نے آنکھی نے بتایا کہ اقبال کیلئے تازہ ہوا ہی ہے تازہ ایک اشہار ہیں وہ ملے کر آئے ہیں تو ماسٹر صاحب نے آئے ہی مجھے بھی سناؤ انہوں نے کوئی شیر سنائے فارسی کے تھے تو ہنی از ہر دو عالم منفقیل روزِ محشر ازرہائے من پذیل ورد حسابم رات بینی نا کذیل از نگاہِ مصطفیٰ تو وہ ماسٹر صاحب اتنا روئے سنکے اتنا روئے سنکے کہ اس کے بعد انہیں غشی کا دورہ پڑا اور زمین پر گئے شیر کا مقوم یہ تھا کہ اے میرے اللہ تو بڑا افکر الرحیم ہے قیامت کی روز انہیں حساب و کتاب کرنا ہے جب تو حساب کتاب کرنا لگے ایک میرے معنی میں پر ضرور کریں کہ جب حساب کتاب سامنے لائے رہے تو وہ حساب کتاب مجھے نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رہا ہوں اگر وہ دیکھیں کہ میرا حمدی اقبال محمد اقبال یہ اس کا نامہِ مال ہے کہ میں شرم سے وہیں پکڑ جاؤں گا یہ ملوانی رہے پر ضرور کریں معاستر صاحب روتے رہے روتے رہے روتے رہے اسی دوران معاستر کو حج پہ جانا لگا معاستر صاحب کو حج پہ گئے تو سب بزائد پڑھے تھے معاستر صاحب 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 یہی اشارت تھے کہ معاستر صاحب واپس آیا جو صاحب پچھا حج کیسا رہا کہتے ہیں میں تو صرف وہی پڑھتا رہا ہوں ایک دعا پڑھتا رہا ہوں کہ یادہ جب قیامت کا روز ہوگا تو حساب کتاب کرنے لگا تو میرا نامہ عباد میں نے نفی کے سامنے لگی علامہ اقبال کو انہیں خط بکھا ہے اس خط کو انہیں ریکویسٹ کی کہ علامہ صاحب آپ کے بے شمار اشار ہیں بے شمار نبائی ہیں آپ سے بیری صرف اتنی اعتماس ہے میرا پورا دیوان لے لیں یہ اشار میرے نام کر لیں تو اقبال اللہ جواب نے لکھا کہ کوئی معاملہ نہیں ایسا آپ یہ اشار ہڑھ لیں اپنے نام سے چلائیں مجھے کس میں کوئی مزارکہ نہیں ہے عظیم مہترم اکیس اپریل انیس سو اٹیس کو اقبال دنیا سے پڑھتا کرنا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ ہر ہمتہ اور ہر اقوار کو اقبال کی قبر اور مزار کے پر ایک دیوانہ ایک مرزوب ماسٹر محمد ربزارہ آیا کرتا تھا وہ روروں کی یہ شعر پڑھتا تھا اقبال کی قبر کا دواف کرتا تھا چلائیں یہ امام کا چلتا ہے ماسل صاحب نے وسیعت ماسل کی وسیعت انسی ہوئے اس کی رسول میں ڈوبی نہیں ماسل فرماتے ہیں کہ میرے پڑھنے کے بعد یہ اشعار میرے ماتنے پر لکھ دینا اور میرے مو پہ کالک مان دینا میں اس قابل نہیں ان کے مو دکھا سکتا ہوں یہ شعر پڑھے جائیں گے تو میں کم از کم یہ کہسا ہوں گا میری تو اتجاہ ہی تھی کہ میرا نام آیا آواز بھونس ہے وہ کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں آگو رہا تھے انہوں نے یہ معلوم نہیں کیونکہ بھوت ہونے کے بعد ماتھے پر یہ لکھا گیا کہ نہیں لکھا گیا مو پہ خالق ملی گئی کہ نہیں ملی گئی لیکن حضرت محضور لیرہ خاسیخان کے قبرستان ملہ قائد صلی اللہ میں ایک قبر ہے اس کے وقت لکھا ہوا ہے محمد ربان اور نیچے یہ شاہر لکھے ہوئے ہیں کہ تُو غنی عز ہر دو عالم انفقیر روزِ محشِر قُسِرْ آئِبْ انفقیر وَرْحِسَابُمْ رَا قُقِينِ نَا قُسِرْ عَزْ نِلَاہِ مُسْطَفَى بِلْنَا مُبِينَ بغیر کسی انتظار کے ملان کتب صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحَلُ الْاقْتَدُ مِلْ لَسَانِي يَفْقَهُ قَالِ آمین بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ جب بھی انسان اپنے پر تھوڑا سا تکبر کرے کہ میں یہ فیصلہ کرلوں کہ میں یہ بات کہوں گا تو خدا بھی کیا موہ پہ مارتا ہے آج بھی اللہ نے سوا سوا یہ موہ پہ بھی ماری میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ میں اپنے استاد پروفیسر احمد رفیق کی اس بات کو شاید سمجھ چکا ہوں کہ دو چیزیں انسان جو ہے وہ کبھی نہیں سمجھ سکتا ایک فریب نفس اور ایک مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آج جب میں یہاں بیٹھا تھا تو میں یہ شکر ادا کر رہا تھا اللہ کا کہ شکر اللہ حمدللہ ہم صحابہ میں سے نہیں ہیں کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر ہم جیسے صحابہ میں سے ہوتے تو شاید ابو جہل ہمارا طالب علم ہوتا ہمیں اس چیز کا تقدس نہیں کہ اللہ نے کہا کہ جب میرا ذکر اور میرا کلام پڑھا جائے تو اسے رکھ کے سنو ہمارے لیے ہماری زندگیاں زیادہ اہم ہمارے رشتے زیادہ اہم ہمارے ماں باپ کی اور اپنی صحت اور اولاد کا نصیب زیادہ اہم اور اللہ کے کلام جو اللہ کا کلام ہے یہ اللہ نے کہا ہے وہ اتنا کم اہم کہ کسی شخص نے ہم میں سے یہ نہیں سوچا کہ جب میں اپنی زندگی کے مسائل کو اہمیت اور خدا کے کلام کو کم اہمیت دوں گا تو پھر خدا میرے پر برکت کیسے کرے گا یہ وہ ناکامی ہے میری پیاری بہنوں جس کی وجہ سے آپ یہ پیچھے لائن لگا کر کھڑی تھی اور خدا کبھی رحمت نہیں کرے گا خدا کی قسم خدا کبھی رحمت نہیں کرے گا آپ لوگوں پہ اگر آپ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو اور آپ اپنے بچوں کو گودوں میں لے کر لوگوں کے پاس وظائف لینے پہنچیں تو پھر اگر آپ سچے ہیں تو پھر عمر غلط ہے عمر سے زیادہ غلط انسان کوئی نہیں ہو سکتا عمر جیسے شخص کو جب اللہ کے رسول نے کہا کہ تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا تو خدا کی قسم ہم تو شاید بے شرم لوگ ہیں عمر تو بڑا بہ حیاء شخص تھا وہ تو غیرت والا تھا عمر مر نہیں گیا ہوگا عمر مر نہیں گیا ہوگا لیکن خدا کی قسم آج ہمارے لباس اور ہماری داڑیاں اور ہماری ٹوپیاں اور ہمارے رنگ لباس کے شاید عشق رسول سے منور ضرور ہوں جب تک آپ کے دل اللہ کے اور اللہ کے رسول سے منور نہیں ہوں گے اور اس کا لٹمس ٹیسٹ پاس نہیں آپ کریں گے پھر یہ مسائل اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو بڑھا دے گا ان کو کم نہیں کرے گا کیوں بڑھا دے گا خدا کیونکہ خدا کہتا ہے کہ دلوں کے اندر جب میں آباد ہوتا ہوں تو وہاں سے خوف اور غم کو نکال دیتا ہوں جب اللہ دلوں میں نہ ہو تو وہاں پہ خوف اور غم ہوتا ہے اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کا اگر ذکر اور تذکرہ ہو رہا ہو اور اللہ کا خوف اور اللہ کی یاد دلوں میں نہ ہو تو پھر خدا کی قسم آپ خود فیصلہ کیجئے کہ آپ کی زندگیوں میں خدا تعالیٰ رحمت کیسے لائے گا کیسے لائے گا اس بات کا تھوڑا سا احتمام کیجئے کہ جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اللہ کے رسول کو میں کیا کہوں آپ سے لیکن یہاں دل جو ہے نا وہ بڑا چوٹ کھاتا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملات سے زیادہ جب اہم سمجھنے لگ جاتے ہیں تو پھر ہمارے یونی فارم تو بہت اچھے ہو سکتے ہیں اللہ کا فیصلہ ہمارے یونی فارمز پہ خواتین حضرات نہیں اترنا اللہ کا فیصلہ ہماری نیتوں پہ اترنا ہے اس لئے اگر گوھر کیجئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی چیزوں کو ایک دوسرے سے افضل بنایا ہے دن دنوں پہ افضل ہیں پیر کا دن افضل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے جمعہ کا دن افضل ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ساتھ منصوب کیا جمعہ رات کا دن افضل ہے کیونکہ یہ جبرائیل علیہ السلام کا دن ہے پھر مہینوں کو مہینوں پہ افضل قرار دیا رمضان کا مہینہ تمام مہینوں پہ افضل ہے ہم ملاد مناتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیل اول کے مہینے میں اللہ نے اس کو افضل کیا پھر سال سالوں پہ افضل ہو سکتے ہیں مسال کے طور پہ جو شہبِ ابی طالب کا سال تھا جو غم کا سال تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ باقی تمام سالوں سے مختلف اور جدا ہے وہ سال جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس دنیا میں تشریف لائے وہ سال تمام زمانوں میں آنے والے سالوں سے بہتر ہو گیا اسی طرح اللہ تعالیٰ وقت کو وقت پہ فوقیت دیتا ہے ایک وقت دوسرے وقت سے بہتر ہوتا ہے احساس کی بات ہے کہ انسان اس بات کا یہ احساس کر سکے کہ کون سا وقت کس وقت سے بہتر ہوگا یہ جو آخری لمحہ ہے کہ وقت وقت پہ حاوی ہوتا ہے اس کا فیصلہ آپ کا بیرون نہیں آپ کا بیرونی عمل نہیں کر سکتا باقی تمام چیزوں کا جو لٹمس ہے یہ بیرونی چیزیں کریں گی کہ آج دن کون سا ہے سال کون سا ہے مہینہ کون سا ہے لیکن کون سا لمحہ پچھلے گزرے ہوئے لمحے سے زیادہ افضل ہے اس کا فیصلہ صرف آپ کا دل کر سکتا ہے پھر یہ وہی دن ہے خواتین و ذرات پیر کا غور فرمائیے کیا افضل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نبوت کا اعلان کرنے کو بھی حکم فرما دیا لیکن یہ سب کہنے کے بعد ایک بات پہ توجہ کیجئے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے اگر رحمت العالمین حق ہیں تو خواتین و ذرات انسان خسارے میں کیسے ہو سکتا ہے یہ سوچنے کی بات ہے اللہ بھی سچ کہتے ہیں اور رحمت العالمین جو ہیں وہ بھی سچ ہیں اس بات کو اگر جلدی سے گزار دوں کیونکہ حکم ہے کہ میں بات کو کم کروں اور سوال جواب زیادہ رہوں وہ وقت آپ کو یاد ہے نا جب کیسر روم نے ایک کلہ بنایا تھا ایک کلہ تو نہیں بنایا تھا ایک کلیسہ بنایا تھا اور اس کلیسے کو بنا کے کہا تھا کہ لوگ یہاں پہ حج کے لیے آئیں لوگ کم جاتے تھے حج کے لیے اور وہ کامیاب نہیں ہو سکا پھر اس نے اس کے لیے ایک فوج بھیجی جس فوج کے سربراہ کے تحت یہ فوج آئی وہ ابراہ علا شرم اس کا نام تھا اس نے آکے زلد دی مسلمانوں کو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیسی بات ہوگی کیسی بات ہوگی کہ خدا تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو کیا یہ نہیں بتایا ہوگا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں علی مرتضی پیدا ہوں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اس محبوب پہ غلازت پھینکی جائے گی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرے رسول کی بیٹی اپنے باپ کے لیے اس کو بچانے کے لیے منافقوں سے منافقین سے بحث کرے گی اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق فاطمہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تشریف لائیں گے یہ سارے معاملات کیا حضرت عبد المطلب کو نہیں تھا علم کہ یہ معاملات جو ہیں یہ ان کے ساتھ ہونے ہیں یا آپ آپ وہ نصب ہیں جن سے رسول اور نبی جو ہیں وہ تشریف لائیں گے جب میں سوچتا ہوں خواتین حضرات تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میری سوچ میں کوئی نقص ہے یقیناً میری سوچ میں اور میرے علم میں یقیناً کوئی نقص ہے اور یہ میں بات آپ سے عشق رسول میں ہرگز نہیں کہہ رہا یقیناً نقص ہے کیونکہ جب خدا علم دینے پر آتا ہے تو علم دینے کا طریقہ اللہ کا یہ ہے کہ جب ابراہا علاشرم نے کے پاس سے حضرت عبد المطلب ہو کر چلے گئے تو لوگ یہ انگلی اٹھا سکتے ہیں کہ عبد المطلب آپ کو وہاں کھڑے ہونا چاہیے تھا آپ اپنے دو سو اونٹ لے کے وہاں سے چلے گئے تو آپ نے ایک سردار ہونے کا فرض ادا نہیں کیا آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں کھڑے رہتے اور چاہے لڑتے مرتے جو بھی ہوتا آپ غیرت خداوند کے گھر کے لیے وہاں رہتے اور اپنا خون بہاتے لیکن حضرت عبد المطلب کا مزاج مختلف تھا آپ جب وہاں سے نکلے تو پلٹے واپس اور گھر جو اللہ کا تھا اس کا جو حلقہ تھا اس کا جو کنڈا تھا اس کو کھٹ کٹایا یہ روایت ہے اور کہا اللہ سے کہ میں اپنا سامان لے کے تو جا رہا ہوں تو اپنے سامان کی خود حفاظت کر پھر اللہ بھی خواتین و ذرات اپنا ایک مزاج شریفہ رکھتے ہیں خدا تعالیٰ نے لوگوں کا سہارہ لینا ہوتا تو میرے رسول کے دادا کا ضرور سہارہ لے لیتے اللہ نے بھی جب عزت دینی ہو تو ہم سے مشورہ نہیں کرتے جب اللہ نے ذلت دینی ہو تو اللہ پھر بھی مشورہ نہیں کرتے پھر خدا تعالیٰ نے ایک ایسا ہاتھی ایک ایسا ہاتھی جس کو ابراہ علیہ شرم نے حکم دیا کہ تو قابے کی طرف چل اور اس کو مسمار کر وہ وہاں بیٹھ جاتا تھا جب اس کو دائیں بائیں پیچھے آنے کو حکم ملتا تھا تو وہ چلتا تھا لیکن تاریخ کہتی ہے جب اس کو قابے کی سمت وہ کرتا تھا تو یہ محمود جو ہاتھی کا نام تھا وہ وہاں بیٹھ جاتا تھا تو میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ اللہ اس ہاتھی کا نام بلال بھی رکھ سکتا تھا اس کا نام اللہ نے محمود کیوں رکھا کیونکہ خدا کو یہ علم تھا کہ جو میرا حلقہ عبد المطلب اس وقت کھٹ کھٹا کے گئے ہیں میں نے عبد المطلب کی بات کو سن لیا ہے اور اب عبد المطلب میں تیرے اس محمود سے اس دنیا میں کام لوں گا اور پھر تیرے بے آنے والے بیٹوں میں سے ایک تیرے بیٹے کو مقام محمود بھی عطا کروں گا یہ وہ ابتدا ہے جہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہونے والا ہے دنیا میں لیکن جو مقام محمود ہے خواتین و ذرات اللہ اس کا فیصلہ کر چکے ہیں یہ شہادت تھی یہ شہادت تھی ابراحال شرم کی کہ اس کے ہاتھی کا نام جس کو وہ لے کے آیا تھا نشان مٹانے کے لیے اللہ نے اس کو نشان قائم کرنے کے لیے اس دنیا میں رکھ لیا اب غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب شہادتیں دیتے ہیں تو پھر ابھی اللہ شرم تو یہ پیچھے کی بات ہے نا خدا تعالیٰ نے تو آدم کو بھی یہ کہا کہ آدم تو اگر اپنی مغفرت چاہتا ہے تو تو مجھے وسیلہ دے اور پھر آدم کو شاید سوچا جا سکتا ہے نا یہ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شاید اس بات کا علم نہ ہوگا کہ وسیلہ کہاں سے آئے گا کون ہوگا میرا وسیلہ اور کس سے کہوں کہ یہ وسیلہ جو ہے مجھے دیا جائے اللہ نے ان کو دکھا دیا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں بخاری شریف میں میں نے جب اس کو دیکھا لکھے ہوئے کو تو میں سمجھ گیا یہاں میں سمجھ کی وجہ اگر ایک اور لفظ محبت میں استعمال کروں تو یائد یوں کہنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں مجھے یاد آ گیا یہی ہے وہ وسیلہ جو میری پدائش سے چالیس سال پہلے میرے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا اور یہ وہ آرگومنٹ خواتین حضرات جو حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ میرا مقدر میرے رب نے میری پدائش سے پہلے چالیس برس لکھ دیا تھا چھوٹی سی بات یہاں سے کہہ کے آگے بڑھتا ہوں غور فرمائیے کہ قرآن حکیم میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کو جب مخاطب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو مخاطب کیسے کرتے ہیں اے نبی اے نبی اب ممکن تھا اللہ ہے نا اللہ جو چاہے کرے اللہ جس کو چاہے جیسے چاہے خطاب کرے اللہ ہو بھی تو سکتا تھا کہ کہتے اے پیغمبر ہو سکتا تھا اللہ نے ایسا نہیں کہا اللہ نے کہا اے نبی پھر بات کی اللہ کے رسول سے اس سے اگر میں یہ گمان کروں خواتین و حضرات کہ نبی اللہ کے ہاں وہ نبوت پانے والے ہوتے ہیں جن کو اللہ عطا کرتا ہے جن کو اللہ عطا کرتا ہے پھر تمام نبی رسول نہیں بن پاتے تمام نبی رسول نہیں بن پاتے کیوں نہیں بن پاتے کیونکہ رسول وہ بنتا ہے جو عطا اللہ سے تو لیتا ہے لیکن اپنی امت کو آگے بانٹتا ہے ہر شخص جو نبی سے رسول بنے گا وہ اللہ سے لے گا اور اپنی امت کا وسیلہ بنے گا اسی لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ دینے والا ہے اور اے نبی تو بانٹنے والا ہے جب پھر وہ اندھا آیا رسول کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں کے لئے دعا فرمائیے تو کہا یوں دعا کر اللہ سے کہ اے اللہ تو مجھے اپنے اس رسول کے وسیلے سے میری آنکھیں اور میری بنائی جو ہے وہ مجھے واپس کر دے یہ وہ گواہیاں ہیں خواتین و حضرات جو اللہ نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پیدا کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گواہیاں کیوں پیدا کرنے کی ضرورت محسوس کی ہوگی خدا کو کیوں گواہی چاہیے اس دنیا میں ہم جیسے لوگوں سے کہ ہم یہ پہچانے کہ یہ شخص جو ہے یہ کون ہے اس کی بڑی سادہ وجہ خواتین و حضرات یہ جو تلاوت کلام پاک آپ سن رہے تھے یہ اللہ کے لفظ ہیں یہ اللہ کے لفظ ہیں اب یہ غور فرمائیے اس بات پہ ہم تو اللہ کو نہیں جانتے ہم تو نہیں اللہ کو پہچانتے ہم نے تو اپنے پیغمبر پہ تقیہ کیا نا انہوں نے کہا کہ ایک خدا ہے ہم نے مان لیا یہ ہی اسی پیغمبر نے کہا کہ یہ جو الف ہے یہ جو لام ہے یہ جو میم ہے یہ میرے مو سے نکلے لفظ نہیں ہیں یہ اللہ کے لہجے کے لفظ ہیں جو آپ پڑھتے اور سنتے ہیں پھر یہ جو کلامِ الٰہی ہے یہ امانت تھا نا جب دنیا پر آنا تھا تو وہ جو لکھنے والا اور امانت دینے والا ہوگا خواتین و حضرات وہ بھی تو سوچ سمجھ کے اپنی امانت کے لیے کوئی امانتدار ڈھونڈے گا نا پھر جب اس نے امانت دینی ہو قیامت تک کے لیے اس نے امانت دینی ہو جب قیامت تک کے لیے تو خواتین و حضرات پھر وہ امانتدار بھی وہ ڈھونڈے گا جس کو اس نے ازل سے پہلے قائم کیا ہو اور عبد کے بعد تک قائم رکھنے کا وعدہ دیا ہو یہ وہ معاملہ ہے خواتین و حضرات جب دنیا کے اندر دیکھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ابھی اس دنیا میں صرف پینتیس سال گزری تو اللہ تعالی نے یہی گھر جس کو ہاتھی سے بچا لیا جس کو ہاتھی سے بچا لیا ابراہ کی ستر ہزار آج کے زمانے میں ستر ہزار فوج ہونا تو بڑی فوج ہے وہ ابراہ ستر ہزار ایبسینینز کو لے کر آیا تھا اللہ نے اپنے گھر کو بچا لیا لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی بات آئینا جب اللہ نے صرف اپنے سے رسول کو امین امین کہلوانا چاہا تو خدا نے سیلاب سے اپنے گھر کو خود ہی منحدم کر دیا خود ہی منحدم کر دیا یہاں نہ ابراہ چاہیے تھا نہ محمود چاہیے تھا پھر جب اس کی تعمیر شروع کی تو یہ بات تو سچ ہے یہ بات تو سچ ہے کہ قریشوں تھے ان کے پاس جو وسائل تھے وہ کم تھے کیونکہ اس وقت بھی وہ کہتے تھے کہ خدا کے گھر کو ہم اس مال سے نہیں بنا سکتے جس مال میں ہمیں شباہ ہو تب بھی انہوں نے اسی لئے وہ حتیم کی جگہ باہر رہ گئی ان کے پاس پیسے مکمل نہیں تھے اب غور کہیے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو اس دنیا میں ڈیکلیئر نہیں کیا یہ وہ بات تھی جو میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا یہ برکت ہوتی ہے اور یہ جو انسٹیٹوشن ہے نا برکت کا خدا کی قسم مسلمانوں کے سوا تو اس کو کوئی سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھ سکتا صلاحیت ہی نہیں رکھ سکتا کہاں عبد المطلب سے ہوتے ہوئے ابراہ سے بچاتے ہوئے کعبہ کی حفاظت فرما رہے ہیں اللہ اور کہاں صرف ایک لفظ کہ یہ ہے میرا صادق اور یہ ہے میرا امین اللہ اپنے گھر کو پانی سے منحطم کروا دیتا ہے پھر ان لوگوں سے کہتا ہے اس کی تعمیر کرو جن میں سے مشرقین بھی ہیں جن میں سے مشرقین بھی ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں کل صبح جو شخص آئے گا نا اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہ جو آخری پتھر ہم نے اس کعبے کے اندر نصب کرنا ہے وہ اس کو رکھے گا اسی پہ جھگڑا تھا نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے یہ بات ٹھیک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی اور خوبصورت ایک کردار کی اپنی رنمائی کی ان لوگوں کے آگے اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ صادق اور یہ امین ہے یہ بات ٹھیک ہے یہ اس بات پہ کوئی التجا نہیں اور انسان کر سکتا لیکن خواتین و سرات میں حضرت عمر سے تو مقالمہ کر سکتا ہوں میں حضرت عمر سے تو مقالمہ کر سکتا ہوں عمر نے تو پتھر کو دیکھ اسی پتھر کو دیکھ کے کہا تھا نا کہ میں تجھے اس لیے نہیں جھومتا کہ تیرے اوپر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ تُو جنت سے آیا ہے تُو جنت کا ہے تو تُو پتھر ہی نہ تُو کسی کا بھلا کر سکتا ہے میں تو صرف اس لیے چومتا ہوں کہ میں نے اپنے رسول کو تجھے چومتے دیکھا ہے لیکن اگر خدا کی قسم ہم ہوتے تو ہم عمر سے کہتے کہ عمر آپ تو اس لیے چومتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو آپ نے چومتے دیکھا ہم نے اپنے رسول کو چومتے نہیں دیکھا ہم نے صرف یہ روایت میں پڑھا کہ اس پتھر کو میرے رسول کے ہاتھ لگے ہیں میں اس کے چومنے کو نہیں چوم سکتا میں اس کے ہاتھوں کو تو چوم سکتا ہوں میں عمر سے مقالبہ تو کر سکتا ہوں اب غور کیجئے جب شہادت آتی ہے نا تو شہادت اپنے ساتھ ترتیب لاتی ہے چیزیں لے کر آتی ہے جبرائیل علیہ السلام سے بڑی اور کیا نشانی ہو سکتی تھی کہ رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئے اقراح تو ہم اکثر پتہ کیا جملہ کہتے ہیں بڑے دل سے بات کو سنیے گا کانوں سے نہیں سنیے گا یہ بات کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا میں پڑھا نہیں ابن حشام اپنی تفسیر تفسیر اپنے کسیر میں اور ابن حشام کی تفسیر میں یہ جملہ بالکل مختلف طرح سے لکھا یہ نہیں لکھا کہ میں پڑھا نہیں رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھتا جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو پڑھ اللہ کا رسول کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا خدا کی قسم اگر جبرائیل کے کہنے پہ محمد پڑھ لیتے تو محمد کا استاد جبرائیل ہوتا اللہ کے رسول نے رکھ کے ٹھہر کے ایک اور وقت کا انتظار کیا پھر جبرائیل نے کیا کہا محمد پڑھ اللہ کے نام پر پڑھ وہ پڑھ جو رب نے کہا اب میرا رسول کہتا ہے ہاں اب میں پڑھ سکتا ہوں اب میرا سینہ کھل گیا اگر میرا رسول پہلی دفعہ پڑھ لیتا تو میرے رسول کا استاد جبرائیل ہوتا جب میرے رسول نے اللہ کے حکم پر پڑھا تو میرے استاد کا جو استاد ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ نکلا یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنا رحم کیا خواتین عزرات کہ جب ہمیں استاد دیا جب ہمیں استاد دیا تو اپنے اور ہمارے استاد کے درمیان میں کوئی مولم اور نہیں رکھا یہ ممکن تھا ہو سکتا تھا کہ کوئی اور مولم ہوتا پھر اس دنیا میں جب ہم چلتے پھرتے تو لوگ ہمیں شاید یہ تانہ دیتے کہ تمہارا رسول جو ہے وہ ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا ان کی گواہیاں لے کے رسالت کا تذکرہ ہوا کرتا لیکن کتنی جی بات ہے کہ ہم جس امت میں سے آئے ہم اس امت میں سے الحمدللہ رب العالمین نہ بنے جس میں ایک اللہ کا نبی جو تھا وہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے وہ جایا کرتے تھے دور پہ اور خدا سے باتیں کیا کرتے تھے اور خدا ان کو موجزات دکھایا کرتا تھا لیکن جب اللہ نے اپنے اس نبی کو امتحان میں ڈالنا چاہا کہا کہ اب تو دعوت کے لیے اس کیسر کے دربار میں جا تو ہو تو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ فرما رہے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں ایسا نہیں ہوا کہا اللہ میں تیرے سے ہم کلام تو ہوتا ہوں میں مانتا ہوں لیکن دیکھ کیسر بڑا طاقتور ہے تو مجھے کوئی نشانی دکھا کہ تو میرے ساتھ ہوگا پھر خدا نے کہا ہاتھ رکھ نکال یہ چمک رہا ہوگا یہ لاٹھی دیکھ اس کو میں بدل سکتا ہوں کہا ہاں اللہ یہ بھی سب ٹھیک ہے لیکن ایک میری گزارش مان میرے بھائی کو بھی ساتھ نبوت عطا کرتے ہم دونوں اکٹھے جائیں گے یہ شہادت ہے موسیٰ کی کہ حارون دے گا شہادت موسیٰ علیہ السلام کی کہ یہ ہیں وہ اللہ کے پیغمبر جنہوں نے اپنا کام جا کے دربارِ کیسر میں کر دیا اب دوسری طرف ذرا غور فرمایے دوسری طرف ذرا غور فرمایے کہ ابو لہب جیسا بدبخت جس پہ قیامت تک لانت ڈالی جائے گی جس پہ قیامت تک لانت ڈالی جائے گی ہر پیر والے دن آپ کے رسول کی شہادت دیتا ہے ہر پیر والے دن صحیح بخاری اور مسلم شریف کہتی ہیں کہ یہ ایک دن ہوتا ہے جب ابو لہب کہتے ہیں کہ مجھے اپنے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی شہادت کی انگلی کے درمیان اس نے اشارہ کیا کہ ہر پیر والے دن مجھے آگ میں سے نکال کر اتنا پانی دیا جاتا ہے ابو لہب کیوں گواہی دے گا میرے رسول کی اس لیے کیونکہ جب وہ عورت جو کہ اس کی غلام تھی اس نے آکے بتایا ابو لہب کو کہ ابو لہب اس دنیا میں محمد آ گیا تو اس نے سن کے کہا میں نے تجھے اس خوشی پہ آزاد کر دیا اور کتنے بدنصیب لوگ ہیں خواتین اتاعت ہم کہ ہم تو ابھی دوزخ میں پہنچے بھی نہیں اور ہم آج اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی کسی عظمت کو اگر ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہو تو ہمارے نکتے اور ناک کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کو ملاد شریف کہنا بھی چاہیے یا صرف ملاد کہہ دینا چاہیے عید ملاد کا تذکرہ ہونا بھی چاہیے کہ صرف بارہ ربیو الاول کا تذکرہ ہونا چاہیے یہ وہ دن جس کو کہ ہر ہفتے ابو لہب جیسا بدبخت دوزخ میں مناتا ہوگا آج ہم اس دنیا میں ان سوالوں پر انگلی اٹھاتے ہیں جن کے اوپر ہماری محبت اور ہماری دانش کا اتمنان اور ذریعہ ہیں پھر غور فرمائیے ذرا کتنی عجیب بات کہ ابو سفیان جو تھا اس دنکھ شام کے شہروں میں پھر رہا تھا ابو سفیان بڑے دشمنوں میں سے تھا شام کے شہروں میں پھر رہا تھا اور اس کو ایک ایلچی آیا اور وہ کیسر روم کو خط لکھاتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو مصر کا گوفنر تھا اس نے اس کو خط بھیجا تو اس نے ایلچی بھیجا شام میں اور دیکھا کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ اس محمد کو جانتے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو سفیان کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں پہ تجارت کر رہا تھا وہ ایلچی شام سے ابو سفیان کو لے کر چلا گیا بیت المقدس کیونکہ وہ جو کیسر روم تھا وہ بیت المقدس میں آیا ہوا تھا اور کہا کہ ہمارا جو بادشاہ ہے وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے جب وہ دربار میں گیا ابو سفیان تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھ سے بات پوچھی جائے گی محمد کی اور ابو سفیان کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے اپنے دل میں یہ اہد کر لیا تھا کہ میں محمد کی یہاں مازاللہ تظلیل ضرور کروں گا کیونکہ یہ مجھے موقع مل گیا ہے کہ اب میں بھرے دربار میں کہوں گا کہ محمد جھوٹا ہے مازاللہ کہا پھر میں دربار میں کھڑا ہوا تو میں نے اپنے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے میں نے جب دیکھا تو کچھ صحابہ اور بھی کھڑے تھے پھر اس لیے میرے دل سے ایک دم خیال آیا کہ اگر میں نے بھرے دربار میں جھوٹ بولا تو یہ صحابہ شاید میرے ساتھ اختلاف کریں اور دربار میں میری عزت خاک میں مل جائے کہا میں چاہتا بالکل نہیں تھا کہ میں اس بات کا صحیح جواب دوں لیکن پھر جب اللہ وسائل دیتا ہے اور اللہ مقدر اور وقت کا قائم کرنے والا ہے تو پھر اللہ دلوں کو بھی پلٹتا ہے اب کیسر روم کی گواہی دیکھیے ذرا کیسی تھی کیسر روم نے اس سے سوال پوچھے ابو سوفیان سے ابو سوفیان کو کہتا ہے پہلی بات تو یہ بتا کہ تیرا رسول جس کو کہ محمد کہتے ہو اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اس کا نصب کیسا ہے اور کیجئے پہلا سوال ہوا نصب پہ کہ نصب کیسا ہے کہا پھر دوسرا سوال اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ جو محمد ہے اس کے پاس غریب زیادہ آتے ہیں یا امیر زیادہ آتے ہیں ابو سوفیان نے کہا ان کے پاس غریب زیادہ آتے ہیں خواتین وزرات ابو سوفیان ہمارے استادوں میں اس تو نہیں ہے لیکن بات کا جواب جو ہے یہ کیسرِ روم نے بھی اور ابو سوفیان نے بھی یہ ایک بڑا عالمانہ بات کی آج ہم جب اپنی غربت کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ شاید اللہ ہم سے ناخوش ہے اس لئے اللہ نے ہمیں غربت میں رکھا لیکن محمد رسولِ پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے کہا کہ اے محمد تجھے میں دیکھتا ہوں کہ تو بھوک سے لپٹتا ہے تو روتا ہے رات رات بھر کھڑا ہوگے اگر تم مجھے کہے تو یہ جو دونوں پہاڑ مکہ میں ہیں میں دونوں پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں تو رسول نے کہا نہیں میرے اللہ مجھے تو یہی اچھا لگتا ہے کہ میں ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن میں بھوکا رہوں تاکہ جس دن کھانا کھاؤں میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں اور جس دن میں بھوکا رہوں اس دن میں صبر عطا کرنے والے کا شکر عطا کروں تو خواتین حضرات وہ جو ہمارا معاملہ فیرونیت ہے نا ہمارے اندر کہ اگر ہم اچھے مسلمان ہوں گے تو اللہ تعالی ہمارے در و دیوار کو سونے کا بنا دے گا اللہ نے یہ بات ان لوگوں کے لئے کہی جو منافقین تھے کہ اگر مجھے اب غور کیا کہ ایسی خوبصورت اللہ تعالی نے بات کی کہا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا نا کہ تم لوگوں کو تم لوگ کون ہم لوگ تم لوگوں کو دکھ ہوگا اس بات کا کہ میں ان کے در و دیوار جو ہے ان کو سونے کا بنا دوں تو میں ان لوگوں کو اتنا اس دنیا میں دیتا کہ ان کے فرش بھی سونے کی ہوتے ان کی دیواریں بھی سونے کی ہوتے ان کی چھتیں بھی سونے کی ہوتے اس لئے جب اللہ نے کہا نا کہ میرا رسول جو ہے وہ ایک دن بھوکا اور ایک دن کھانا کھاتا ہے اور دونوں حالتوں میں شکر گزاری کرتا ہے یہاں پہ یہی جو بات تھی یہ اس قیسر کی اس بادشاہ کی تھی جو اس نے ابو سوفیان سے پوچھی کہ جب اللہ اپنے پیغمبر اور نبیوں کو بیجتا ہے تو عمرہ ان کو پیچھے نہیں آتے ان کے پیچھے وہ لوگ آتے ہیں جو زمانے کے تھکرائی ہوئے ہوتے ہیں مسجد میں بیٹھی تھے نا رسول تو صحابہ صف بیٹھے تھے ان کے پاس تو ایک لیڈر آیا بہت بڑا عرب کا اور اس نے کہا کہ یہ لوگ جن میں کہ عبداللہ بن مسود اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی جیسے لوگ بیٹھے تھے کہا کہ ان کو باہر نکال دیں ان کے لباس اور چہروں سے نخوست تبک رہی ہے اور لباس سے بدبو آ رہی ہے ان کو اب باہر نکال دیں میں آپ کے پاس بیٹھ کے دعویٰ سنوں گا اور پھر میری ساری قوم جو ہے وہ آپ کے ساتھ اسلام میں قبول اسلام کے لیے آئے گی اللہ نے اس وقت ان غریبوں کے لیے وقت کو روک دیا جب قرآن نزول ہو رہا ہے رسول پہ تو وقت کو اللہ نے تھام دیا نا معاملات کو روک دیا اور پھر وہاں پہ ایک چیز کو فرض قرار دے دیا اور یہ فرض اللہ تعالی نے جو قرار دے دیا یہ عمرہ کے لیے قرار نہیں دیا یہ غربہ کے لیے قرار دیا کہ آئندہ تا قیامت جو بیٹھا ہوگا آنے والا اس کو سلام کرے گا اور کہا کہ آئندہ جب یہ واپس آئیں لوگ مسجد میں کبھی تم سے بات کرنے تو کہنا انہی غربہ کو جن میں سے بدبو آتی ہے اور جن کے چہرے اترے ہوئے ہیں ان کو پہلے سلام کریں اور پھر مسجد میں داخل ہوں پھر ایک تیسری بات اس نے پوچھی اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ محمد کے لوگ جو ہیں جو غریب اس کے ساتھ ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے کہاں بڑھ رہی ہے اس نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی پیغمبروں کی نشانیوں میں سے ہیں کہ جب ان کے لوگ ان کے پیچھے آتے ہیں تو ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے لیکن پھر عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو حریرہ نے اس بات کو راوی کیا کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب زمانہ آخر ہوگا تو مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی بہت زیادہ ہوگی پھر معصوم لوگ تھے نا کہا علی بھی وہاں بیٹھے تھے تو امام علی کہتے ہیں کہ پھر تو ہمیں بہت وقت ملے گا عبادت کے لئے ہم زیادہ ہوں گے رسول نے کہا کہ زیادہ تو ہوں گے قصیر تو ہوں گے لیکن حالت ایسی ہوگی جیسے پانی پہ بہتا ہوا کورا ہوتا ہے کورے کی حالت ہوگی غلازت کی حالت ہوگی ہوں گے زیادہ لیکن غلازت کی طرح ہوں گے کیوں غلازت کی طرح ہوں گے کہا کیونکہ ان کے دلوں میں دہن ڈال دیا جائے گا وہن کیا چیز ڈال دی جائے گی ان کو دنیا سے محبت اور موت سے خوف آئے گا دنیا سے محبت اور موت سے خوف آئے گا اور پھر بڑی خوبصورت ایک بات جس کو کہ ہم اکثر اگر کہتے ہیں تو شاید اس کو ہم شرما کے کہہ جاتے ہیں کہا کہ اس وقت علم تو اٹھا لیا جائے گا یہ تو بات سچ ہے لیکن جو علماء اقرام ہوں گے وہ وہ ہوں گے جو خود بے رہروی کا شکار ہوں گے ہم ان کو اپنے علماء مان لیں گے جن کے سینوں سے خدا نے دین کو اٹھا لیا ہوگا پھر ان کی زبان سے تو شہد کی طرح باتیں نکلیں گی لیکن وہ اسی دین کو استعمال کر کے اپنی دنیا کو بنایا کریں گے پھر یہ جو آشکان ہوتے ہیں نا غواتین و عزارہ ضرور ان لوگوں کا وصف مختلف ہوتا ہے اس کے لئے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا جیسے ہمارے لئے کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو عویس کرنی نے بھی تو نہیں دیکھا تھا نا لیکن رسول نے کتنی جی بات ہے کہ اپنی زندگی میں اس دنیا کی اپنی زندگی میں دو لوگوں کو بلایا ایک تھے عمر اور ایک تھے علی اب میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں نا تو اکثر دوست یہ کہتے ہیں کہ آپ نام جب لیں تو ساتھ لقب ضرور لگا دیا کریں میرے سے یہ غستاقی اور غلطی یقینا ہوتی ہے لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ خدا تعالی کے ہاں جو جتنا مقبول ہوتا ہے اس کا نام اتنا ہی مختصر ہوتا ہے اللہ کے نام میں کوئی اور نام داخل ہو ہی نہیں سکتا اور ایک ہی نام اگر میں کہوں محمد تو سوائے صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نام اور ہو ہی نہیں سکتا نام کے لقب جتنے بڑے ہوں گے انسان کا درجہ اتنا چھوٹا ہوگا سو اللہ کم لفظوں میں برتری دیتا ہے ہم زیادہ لفظوں میں تکبر کی طرف چلے جاتے ہیں یہ محبت جو ہے نا یہ دلوں کی حالت ہوتی ہے ان کو لفظوں سے بیان کیا نہیں جا سکتا اگر میرے کہنے سے علی مرتضی کا مقام بڑا ہوتا ہے تو میں علی کو کئی دفعہ رضی اللہ تعالی عنہو کہنے کو تیار ہوں لیکن کیا اللہ نے مجھے یہ مقام دیا کہ میرے کہنے سے علی کا مقام بڑا ہو سکتا ہے پھر بھار فرمائیے کہ حضرت عمر علیہ السلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو جیسے لوگ جو ہیں ان کو رسول نے کہا امانت دار بنایا نا رسول بھی تو امانت دار ہے نا گھر کیجئے گا ذرا اس بات پہ اللہ کے رسول اللہ کے امانت دار ہیں اور اللہ کے رسول نے کس کو امانت دار بنایا علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ جب میں اس دنیا سے پڑھدہ کر جاؤں تو میرا یہ جببہ لے کر جانا اس شخص کو ڈھونڈنا اور پھر اس کی نشانیاں بنائی کہ یہ یہ اس کے جسم پہ نشان ہوں گے ان کے الٹے ہاتھ پہ نشان ہوگا جسم میں بال اس طرح کے ہوں گے جب یہ دیکھ لو پھر پوچھنا کہ کیا تم عویس کرنی ہو اب غور کیجئے جب یہ دونوں وہاں پہنچے اور ان لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں عویس کرنی ہوں اور یہ بھی کہا کہ تم میرے لئے آئے ہو عویس کرنی نہیں ہے عمر اور علی سے کہا کہ تم میرے لئے آئے ہو لیکن عویس کرنی کی زبان پہ ان لوگوں نے شہادت نہیں لی انہوں نے کہا ہماری شہادت تو وہ ہے جو رسول نے بتائی اپنا ہاتھ نکال کے دکھاؤ اس پہ یہ نشان ہے یا نہیں علم تو تھا کہ یہ میرے لئے آئے ہیں لیکن شہادت نہیں مانگی کہ وہ بات مانوں گے جو کہ رسول نے بتائی اب یہاں تک تو بات ہم بڑی سولچ کے سمجھ لیتے ہیں خواتین عزرات لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عویس کرنی نے تو کوئی وقت گزارا نہیں ہم تو یہ کہہ نہیں سکتے کہ عویس کرنی کی تربیت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں میں ہوئی ہوگی ہماری کسی ماں نے بھی اس کو کوئی بات سکھائی ہوگی ہم ایسا نہیں کہہ سکتے آپ نہیں ملاقات کر پائیں لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ جب علی اور عمر وہاں سے رخصت ہو رہے تھے تو عویس کرنی نے عمر کو بلایا اور عمر سے بلا کے ایک بڑا سوال کیا اور اس سے بڑا سوال شاید ہو نہیں سکتا کہا عمر کیا تو خدا کو پہچانتا ہے عمر کیا تو خدا کو پہچانتا ہے عمر خطاب نے کچھ دیر سوچا کیونکہ حضرت علی بھی وہاں شہادت دینے کو کھڑے تھے اور کہتے ہیں اب ایسے کرنی سے کہ ہاں میں اللہ کو پہچانتا ہوں اب خدا کی قسم اس بات کو یہاں چھوڑ دیں تو ہماری تاریخ میں اس دنیا میں اس سرزمین سے ایک ایسا شخص گزرا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کو پہچانتا ہوں میں اللہ کو پہچانتا ہوں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں اس بات کو بند کر دیا جاتا چھوڑ دیا جاتا پھر عویس کرنی کو عویس کرنی کون کہتا عویس کرنی نے عمر سے جاتے ہوئے پھر بلایا کہا کہ عمر تو تو خدا کو جانتا ہے یہ بتا کیا خدا بھی تجھے جانتا ہے یہ ظالم بات تھی یہ ظالم بات تھی اب اس بات پہ خدا کی قسم عمر کو کوئی جواب دینا ہی نہیں چاہیے تھا کیونکہ یہ شہادت اپنے علم کی نہیں ہے یہ شہادت خدا کے علم کی ہے کہ کیا وہ مجھے جانتا ہے اور ان کا دونوں کا جو مقالمہ ہے اس میں شہادت ہے علی مرتضی کی عمر نے پھر کہا عویس کرنی کی طرف کہ ہاں عویس کرنی خدا بھی مجھے جانتا ہے اب زمین پہ تاریخ یہاں رکنی جانی چاہیے ہم ایک اس شخص کے پاس اس وقت موجود ہیں جو خدا کو بھی جانتا ہے اور جس کو خدا بھی جانتا ہے خواتین حضرات یہاں تک تو ہے مقالمہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ عویس کرنی کیسے حضرت عمر علیہ السلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر خطاب کو تعلیم دے سکتے ہیں عمر کی زندگی تو گزری سائے رسول میں آپ نے تو رسول کو کبھی دیکھا تک نہ سوچنے کی بات ہے کہ جن کی تربیت رسول کے سائے اور خجروں میں ہوئی ان کو تعلیم دینے والے وہ لوگ جنہوں نے کبھی شبیع رسول بھی نہ دیکھی یہ خواتین حضرات وہ مقام ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے رسول کی تربیت حاصل نہیں کی جن لوگوں نے صرف رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی صرف محبت کی پھر عبد الرحمن بن آف بڑے صاحبی ہیں یہ امیر آدمی ہے اور اپنے جسم کے حوالے سے بھی بھڑے اور بڑے اور انچے قد کے ہیں کھڑے تھے بدر میں بدر میں کھڑے تھے اور دونوں طرف جو لڑکے کھڑے تھے انسار تھے حضرت ماز اور حضرت موز چھوٹے تھے گیارہ گیارہ بارہ بارہ سال کے بچے تھے دونوں طرف کھڑے تھے اور حضرت عبد الرحمن بن آف کہتے ہیں کہ مجھے بدر میں بڑا خوف آیا ہے خوف کس بات کا ہے؟ صحابی رسول ہیں؟ خوف آیا کہ اگر میرے دونوں طرف کوئی بڑے لوگ کھڑے ہوتے تو شاید میں جنگ بہتر لڑ سکتا میری دونوں طرف بچے کھڑے ہیں اور معصوم اور چھوٹے ہیں تو شاید میں جنگ میں لڑائی میں اس جہاد میں وہ کام نہ ادا کر سکوں جو عبد الرحمن بن آف سے اللہ کی توقع ہے پھر ان میں سے ایک بچے نے پوچھا حضرت عبد الرحمن بن آف سے کہ چچا یہ بتاؤ کہ یہ عمر حشام یہ جو ابو جہل ہے یہ کون ہے؟ کہا تم کیوں جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ یہ ہمارے رسول کو تکلیف دیتا ہے سنا ہے دیکھا نہیں ہے ہم چھوٹے ہیں نا ہم تو انسار ہیں ہمیں تو نہیں پتا کہ کعبے میں ہمارے رسول کے ساتھ کیا ہو رہا تھا ہم تو مدینے میں رہتے تھے نا اور پھر جب رسول آئے تھے تو ہم تو بہت چھوٹے تھے ہم نے سنا ہے کہ ہمارے رسول کو ہمارے محمد کو اس شخص نے تکلیف دی ہم پہچانتے نہیں ہیں آف ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں چچا ہمیں دکھاؤ کہ یہ کون ہے شخص؟ عبد الرحمان بن نوف کہتے ہیں کہ میں نے ان دو بچوں کو ابو جہل دکھایا کہا اچھا یہ ہے ابو جہل جنگ شروع ہوئی تو دونوں بچے اس کی طرف لپکے ہیں اس کو مارا اس کی گردن اس کے تن سے جدا کی لیکن یہاں تکبر دیکھی گا ذرا کیسا خوبصورت ہے یہ روایت ہے ماں سے کہتا ہے ابو جہل جب اس کے سینے پر چڑھ گے اس کی گردن کاٹنے لگا تو اس کے کہتا ہے مقالمہ کیا کرتا ہے کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ تو لونڈا چھوٹا بچہ تو میرے مجھے مار دے گا تو مجھے چھوڑے گا نہیں لیکن سن میری بات سن میں سردار ہوں عرب کا میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب اس کو نیزے پہ چڑھایا جائے تو لوگوں کو علم ہو اس بات کا کہ یہ لمبی گردن والا جو ہے یہ سردار عرب ہے یہ جو مرنے کے بعد کا بھی تقبر ہوتا ہے نا ہمارا کہ قبر پہ بھی تختی لگے ہماری اور اس پہ بھی ایک لمبا سا نام اور ولدیت اور پھر گھر کا اڈریس لکھا جائے کہ ہم عمرہ میں سے تھے یہ وہی ابو جہل ہے جس کا نطفہ ہمارے اندر چل رہا ہوتا ہے کیونکہ رسول کے چہنے والے ماننے والے تو چھوڑ دیں جو چہنے والے ہیں ان کی سادگی اور غربت پہ تو اللہ نے قرآن میں آیتیں کار دیں پھر ماؤز نے مارا اسے تو اس کا بچہ تھا ایک اکبرا یہ آیا اس نے ان کا پیچھا کیا اور ان میں سے ایک بچے کے ہاتھ پہ اس کی تلوار لگی لڑتے ہوئے اور اس سے اس کا ہاتھ جو تھا وہ آدھا ڈھلک کے نیچے گر گیا جدانی ہوا آپ صاحب اولاد ہیں نا سارے آپ بھی اپنے بارہ چودہ سال کے بچے کو ذرا یاد کریے اس کا بازو نیچے گرہ جدانی ہوا وہ لڑ رہا تھا ابو جاہل کے بیٹے سے پھر اس نے سوچا کہ یہ میرا بازو جو نیچے لٹک رہا ہے یہ میری لڑائی میں مجھے دکت دے رہا ہے اس نے اپنے پاؤں کے نیچے اپنے لٹکے ہوئے ہاتھ کو رکھا اور اسے کھینچ کے جدان کیا کہا اب میں بہتر لڑ سکتا ہوں مجھے یاد آرہا ہے کہ جب ہم رسول کا نام لیتے ہیں تو ہمیں اپنے مسائل یاد آتے ہیں جو ابو جہل کو مارتا ہے چاہے وہ ابو جہل آپ کے نفس کا ہو اس کو مارنے کے لئے آپ کو اپنا ہاتھ اپنے پاؤں کے نیچے دینا پڑتا ہے آپ اپنے پاؤں کے نیچے اپنے ہاتھوں کو کچھ لیں گے نہیں تو پھر خدا کی رحمت اور پرکت آپ پہ نازل نہیں ہوتی کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو منع فرما دیا اللہ نے منع فرما دیا کہ موت کی دعا نہیں کر سکتے اللہ نے منع فرما دیا بلکل اسی طرح جس طرح کے رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ سونا مرد نہیں پہن سکتے منع فرما دیا تھا لیکن لیکن جب سونے کے کنگن آئے تھے تو اللہ کے رسول تو دنیا میں نہیں تھے ابو بکر تھے اس وقت امیر المومنین تو حضرت ابو بکر نے تو اس کو سونے کے کنگن پہنوائے تھے اس لیے نہیں پہنوائے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہا اللہ کے رسول نے تو کہا ہے کہ سونا مرد پہ حرام ہے لیکن تو یہ پہن اس لیے کیونکہ اسی نے یہ کہا تھا کہ جب یہ جگہ فتح ہوگی بہرین کی تو یہاں سے سونا اور مال آئے گا تو تیرے ہاتھوں میں میں کنگن دیکھتا ہوں پھر انہوں نے اس کیے ہوئے حرام کو اس لہجے اور لمحے میں حلال قرار دیا خواتین وزرات حلال اور حرام ہمارے کہنے پہ نہیں ہوتا اگر اللہ کے رسول چاہیں اور اللہ کے رسول کا اہد ہو تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو جو ہیں وہ اس حکم کا پیروی کریں گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے اسی طرح عبداللہ بن مسعود جو تھے یہ بھی تبوک کی جنگ میں تھے اور یہ آخری جنگوں میں سے تھی تو ایک آنکھ کھلی رات کو تو اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے صحابی کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے نظر ڈالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ آپ وہاں بستر پر نہیں تھے پھر کیا کیا ماں کی طرح نا ایک ماں کیا کرتی ہے اب رسول کے بستر کے پاس گئے اور اپنا ہاتھ رکھا کہ بستر تھنڈا ہے یا گرم ہے تو محسوس ہوا کہ بستر جو ہے وہ تھنڈا ہے پھر ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید کسی ضرورت کے لیے گئے ہوں پھر دور دیکھا کہ تین لوگ کھڑے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے حضرت عمر رسول اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور حضرت ابو بکر رسول اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے قریب گئے دیکھا کہ ایک صحابی رات کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے یہ تینوں لوگ اس صحابی کو دفن کر رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے کہا کہ اللہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ مردہ جس کو یہ تین لوگ دفن کر رہے ہیں یہ عبداللہ بن مسعود ہوتا اللہ کو تو حکم اتر چکا تھا کہ مرنے کی دعا نہیں کر سکتے تو لیکن جہاں رسول بیٹھا ہو جہاں ابو بکر ہو جہاں عمر خطاب ہو وہاں اللہ نے بھی اس کی پکڑ نہیں کی پھر رسول کو بتایا کہ یا رسول اللہ کتنا خوش نصیب صحابی تھا کتنا خوش نصیب صحابی تھا ابھی تو جہاد شروع بھی نہیں ہوا اور آپ کے ہاتھوں سے اس لحد میں اتر گیا خواتین و ذرات جب ہم بات کرنا چاہتے ہیں مقام رسول کی اور اس کو منصوب کرنا چاہتے ہیں ہم انسانیت کے مراج کے ساتھ تو خدا کی قسم اس سے زیادہ جہالت ہو ہی نہیں سکتی اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم مقام رسول کو سمجھ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک تقبرانہ جملہ لگتا ہے مجھے اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم مقام انسانیت کے زاویے دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں یہ بھی تھوڑی سی زیادتی والی بات لگتی ہے اس کی وجہ پتا ہے کیوں جبرائیل علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے رسول پاک اور آسمانوں سے چڑھ چڑھ کی آواز آئی چڑھ چڑھ کی آواز آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ جبرائیل یہ کیسی آواز آئی جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج یا رسول اللہ آسمان کا وہ دروازہ کھولا گیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا پھر اس دروازے کو کھولنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں سے وہ فرشتے زمین کی طرف بھیجے جو فرشتے زمین کی طرف پہلے کبھی نہیں آئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ہاتھ آپ کو ایک خزانہ بچبایا اور کہا کہ اللہ نے اس سے پہلے یہ خزانہ بھی اس دنیا پہ کبھی پہلے نہیں بھیجا تھا پھر وہ فرشتے دنیا پر تشریف لائے اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کیا توفہ دیا انہوں نے سورہ فاتحہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھپے ہوئے خزانوں میں سے یہ چھپا ہوا خزانہ اللہ نے آپ کی طرف بھجوایا ہے آخری جملہ کہتا ہوں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو میراج ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ہے اللہ کے رسول کا آسمانوں کی طرف صحیح ہے بات لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اس میں سے جو روح ہے میراج کی شاید اس کی طرف توجہ اپنے نفس کی وجہ سے دے نہیں پاتے ہیں یہ بات بھی درست ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے امامت کروائی سارے پیغمبروں کی یہ بات درست ہے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ پر چلے گئے جس کو کہ ہم صدرات المنتحہ کہتے ہیں اللہ عالم یہ کیا جگہ ہے اللہ عالم یہ کیا جگہ ہے لیکن جو نشانی آتی ہیں اس جگہ کی ان میں سے ایک بیری کا درخت بھی ہے جہاں پہ کہ اس نشانی کو دیکھ کے جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ رک گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا اب گوش رمائیے یہ جبرائیل علیہ السلام کا رکنا جو ہے دنیا میں تو اللہ نے جب بھی کوئی کام کیا اس کا ایک شاہد رکھا جب اللہ نے اپنے محبوب سے ملاقات کی تو اللہ نے وہاں سے ساری شہادتیں اٹھا دی یہ خدا کی پوزیشن ہے نا اپنے پیغمبر اپنے رسول کے لئے پھر واپس آئے پھر ہماری ایک بڑی بحث ہوتی ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پچاس نمازیں دے دیں اور پھر کیوں حضرت موسیٰ سے مشورہ لینے کی کیا ضرور تھی کیا ہمارے رسول کو موسیٰ بتائیں گے کہ ہماری امت کتنی نمازیں پڑھ سکتی ہے یہ تظلیل کے جملے ہیں نا تظلیل کے جملے ہیں یہ غور رمائیے کہ کیا اللہ کو علم نہیں ہوگا اس بات کا کہ یہ میں اپنے لوگوں پہ بوجھ زیادہ ڈال رہا ہوں لیکن خدا جو ہے نا یہ حجت تمام کیے بغیر کچھ نہیں کرتے حجت تمام کیے بغیر کچھ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کو بھی تو حجت چاہیے تھی نا کہ میراج ایک دفعہ نہ ہو میراج بار بار ہو بار بار یہ آئیں اور صدرات المنتحہ سے گزریں اور پھر ایک اور گفتگو کا انداز پیدا ہو یہ بات کہنے کو بڑی رومانوی لگتی ہے کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا ایسا ہو نہیں سکتا شاید یہ ہم اپنے اس جملے کی دلیل میں بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میں رسول سے بار بار ملو اللہ تو جب چاہیں ان سے مل سکتے ہیں لیکن خواتین وزرات اس ساری میراج کی جو میراج ہے نا وہ بنیادی طور پر یہ سفر ہے ہی نہیں یہ میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں گا وہ یہ سفر ہے ہی نہیں میراج میراج رسول جو ہے نا وہ ان فرشتوں کا جملہ ہے جو وہ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے تھے جہاں تک جبرائیل علیہ السلام جا سکنے کی طاقت رکھتے تھے جملہ کیا کہتے تھے جبرائیل علیہ السلام سے کہ کون کہتے تھے محمد آئے ہیں پھر کیا کہتا تھا فرشتہ آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں بلائے تو جا سکتا ہے ہمیں علم اس بات کا خواتین و حضرات نہیں ہے کہ رسول جانا چاہتے تو جا سکتے تھے بلائے گیا یہ اللہ کی رحمت ہے یہ اللہ کی رحمت ہے ہمیں اس بات کا مراج نہیں کہ اگر اللہ کے رسول نہ بلائے جاتے تو فرشتے پھر بھی دروازہ کھولتے کہ یہ بلائے نہیں گئے یہ خود آئے ہیں ملاقات کے لئے یہ وہ مقامات ہیں خواتین و ذرات رسالت کے جن کو سمجھنے کے لئے زندگی جو ہے وہ محدود علم رکھتی ہے اس لئے ان معاملات کو جس واحد انسٹیٹیوشن کے ساتھ جس واحد ادارے کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ ادارہ ہے عشق اور محبت کا اب ایک آخری جملہ اس بات کو کہہ دوں پھر سوالوں کی طرف چلتے ہیں یہ جو معاملہ ہے نا عشق اور محبت کا اس پہ ہم اکثر یہ ابجیکشنز کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کہیں بدت میں شامل تو نہیں ہو گیا یہ ایسی صورت تو نہیں ہو گئی کہ ہم یہاں پہ ایک دین میں ایک نیا رواج قائم کر رہے ہیں لیکن خدا کے ولیوں سوچنے کی بات یہ ہے کہ عشق تو ہے جنون کا نام عشق تو ہے جنونی کا اور پھر خدا نے کیا کہا میں نے کلم اٹھا لیا مجنون سے اور سوئے ہوئے پہ سے جب اللہ نے کلم اٹھا لیا مجنون سے جو جنون کی کیفیت میں اپنی اصل کیفیت میں ہے ہی نہیں جب خدا نے اس پہ سے کلم اٹھا لیا تو ہمیں بھی یہ بات کہتے ہوئے تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب عشق رسول کی گفتگو ہو رہی ہو تو وہ علمی گفتگو تو بہت پیچھے اور در کنار رہ جاتی ہے پھر یہ مقام رسالت جو ہیں یہ صدرت المنتحا کی طرح ان مقاموں کی طرف جز بات چلے جاتے ہیں جہاں کے فیصلے اس شخص اور خدا کے درمیان اس رابطے کے درمیان اور کوئی شئے جو ہے وہ اس کائنات میں شامل اور موجود نہیں ہوتی وما علینا اللہ کوئی بھی سوال ہو تو آپ ضرور فرمائیے موسیقی